بسم اللہ الرحمن الرحیم واسماعیل انطهر بیطی للطائفین والعاکفین والرکی السجود وقال تعالی فی موزع آخر انا انزلناه فی لیلت القدر وما ادراك ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام فی رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ السلاة والسلام عزیزان گرامی اسلام کی پانچ بنیادی تعلیمات توحید نماز زکاة حج کے ساتھ ساتھ ایک پانچوی اور اہم رکن ماہ سیام کے روزے ہیں رمضان المبارک کے روزے یوں تو رمضان المبارک کا مہینہ پورا مہینہ غم خاری صبر ہمدردی کا مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے دوسری قوموں کو جیسے روزے رکھنے کی ترغیب اور تاقید فرمائی ہے ایسے ہی امت محمدیہ علی صاحبیہ السلاة والتسلیم کو یہ ماہ عطا فرمایا ہے اس ماہ کی بڑی فضیلت فضیلت احادیث اور قرآن شریف میں معوارد ہوئی ہے سب سے بڑی فضیلت لعلکم تتقون کہ روزے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم لوگ متقی ہو جاؤ گناہ سے بچنے والے ہو جائیں اللہ کی طرف جھکنے والے ہو جائیں یہ اس کی ایک اہم فضیلت ہے اہم مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے تین عشرے بیان فرمائے پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے جو چل رہا ہے آج اٹھاروہ روزہ ہے یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے ایک تیسرا عشرہ جو اکیسوے روزے سے شروع ہوتا ہے وہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے سلمان فارسی کی روایت ہے ان تین عشروں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو تقسیم کیا ہے ویسے تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ برکتوں فضیلتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے لیکن رمضان کا آخیر عشرے میں یہ برکتے یہ رحمتے اور یہ فضیلتے مزید بڑھ جاتی ہیں اور اس کی تین چار وجہ ہیں فضیلتے رحمتے بڑھنے کی سب سے پہلی وجہ رمضان المبارک کے آخیر عشرے میں یعنی اکیس رمضان سے جو شروع ہوتا ہے اس میں ایک اہم عبادت ہے اعتقاف کی عبادت دوسری وجہ اس میں ایک رات ہے شب قدر کے نام سے تیسری وجہ اللہ تبارک و تعالی نے آخیر عشرے کی شب قدر میں قرآن مجید کو نازل فرمایا چوتھی وجہ جیسے پہلے دو عشروں میں تراوی کی شکل میں قرآن مجید سننا سنانا ہوتا ہے ایسے ہی وہ وجہ تیسرے عشرے میں بھی موجود ہے چونکہ رمضان کے آخیر عشرے میں اعتقاف کا زیادہ تعلق ہے اس لئے اعتقاف کے متعلق کچھ مسائل اور کچھ فضائل آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دو پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ان کے بیٹے زبیح اللہ علیہ السلام دونوں کو یہ حکم فرمایا کہ خانہ کعبہ کی صفائی کریں وَآَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيْلَ اللہ فرما رہے کہ میرے گھر کی صفائی کرو کیوں؟ لِلْطَائِفِينَ وَلْعَاكِفِينَ وَلْرُّكْعِ سُجُود تواف کرنے والوں کے لئے اعتقاف کرنے والوں کے لئے نماز پڑھنے والوں کے لئے دیکھو اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک گھر کی صفائی کرا رہے ہیں پیغمبروں سے کس کے لئے؟ جو لوگ وہاں تواف کریں گے جو لوگ وہاں اعتقاف فرمائیں گے اور جو لوگ وہاں نماز قائم کریں گے کتنی بڑی فضیلت ہے اعتقاف کی؟ کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے زبیح اللہ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس گھر کی صفائی کرا رہے ہیں آج ہم لوگ اپنے گھر کی صفائی کرنے میں اپنی فیکٹری اپنی سڑکوں اپنی گلیوں کی صفائی کرنے میں اچھے محسوس کرتے ہیں تاکہ صفائی ہو اور ایک اچھا ماحول بنے لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے بات گھر کی صفائی کرا رہے ہیں اور یہ اعتقاف ایسا نہیں ہے کہ صرف اس امت محمدی عالی صاحب صلی اللہ و تسلیم کو عطا کیا گیا ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توریت لینے کے لئے کوہیں دور پر گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں چالیس دن کا اعتقاف کرنے کے لئے حکم فرمایا چالیس دن کا راتوں کا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اعتقاف فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حیرہ میں گئے تو وہاں اپنے اعتقاف فرمایا ہے اعتقاف کے معنی ہے مسجد میں روزے کے ساتھ سواب کی نیت سے رک جانا مسجد میں روزے کے ساتھ سواب کی نیت سے رک جانا اور دنیاوی تمام دھندوں کو چھوڑ کر تمام کاموں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی چوکھٹ پر اللہ کے دربار میں اللہ کے گھر میں آ کر پڑ جانا اور یہ تمنا کرنا یہ عرض دل میں کرنا اے اللہ جیسے کوئی فقیر کسی کے گھر پر آتا ہے وہ بغیر بھیک مانگے بغیر بھیک کیلئے نہیں جاتا اے اللہ میں تیرے در پر آ گیا ہوں اب میں اپنی مغفرت کے بغیر نہیں جاؤں گا اپنی معافی کے بغیر نہیں جاؤں گا اے اللہ میں نے دس دن کی نیت کر لی دس راتوں کی نیت کر لی میں بغیر معافی کے نہیں جاؤں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی عجیزی اتنی پسند آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آخیر رمضان جب ہوتا ہے آخیر روزہ جب ہوتا ہے تو اس کی مغفرت کے پروانے جاری فرما دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد جب مدینہ طیبہ میں آئے آپ ہر سال کے اعتقاف فرمایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا بھی اعتقاف کیا ہے دس دن کا بھی اعتقاف کیا ہے اور بیس دن کا بھی اعتقاف کیا ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دن کے اعتقاف کی نیت کی پہلے دس دن کی حضرت جبرائی دس دن کے بعد تشریف لائے اور کہا اے اللہ کے نبی جس چیز کی آپ کو تلاش ہے اس کے دوسرے رمضان میں دوسرے عشرے میں اس کو تلاش کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بیچ کے عشرے کی اعتقاف کی نیت کر لی لیکن اس رشرے میں بھی اب علیہ السلام کو چیز نہیں ملی حضرت جبرائیل پھر تشریف لائے اور کہا کہ اس کو رمضان کے اخیر عشرے میں یعنی تاق راتوں میں تلاش کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلت القدر کی تلاش تھی شب قدر کی تلاش تھی پورے مہینے کے اعتقاف کیا ہے شب قدر کی تلاش میں لیکن وہ پہلے عشرے میں دوسرے عشرے میں نہیں ملی تیسرے عشرے میں ملی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخیر عشرے میں تاق راتوں میں اکیس تئیس پچیس ستائیس انتیس ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا جائے اور اعتقاف کرنے والا وہ آدمی ہوتا ہے کہ جو اعتقاف کی نیت سے مزید میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کو ان راتوں میں سے کوئی ایک رات مل جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے حضرت امیں آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ انہی انہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر عشرے میں لنگوڑ کس کے بان لیا کرتے تھے عبادت کرنے کے لئے اللہ کی بندگی کرنے کے لئے اور حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ رمضان کے آخر عشرے میں ایک ایک رات میں پورا قرآن مجید تلاوت کیا کرتے تھے غیر رمضان میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پورا قرآن کریم آپ نے تلاوت فرمایا ہو اور پھر صبح تک عبادت کیا کرتے تھے اس لیے اعتقاف والوں کو چاہیے کہ جو مسجد میں اعتقاف کے لیے بیٹھ جائیں اعتقاف کے بڑے فضائل ہیں ان میں سے بڑی فضیلت اعتقاف والوں کے لیے یہ کہ وہ فرشتوں کی طرح ہو جاتا ہے جیسے فرشتے ہر لمحے ہر سیکنڈ میں اللہ سبحانہ وتعالی کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی تحلیل بیان کرتے ہیں یہ معتقی شخصی بھی فرشتوں کی طرح ہو جاتا ہے چونکہ دنیاوی دھنگوں سے نکل کر اللہ کے دربار میں آ گیا اب اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں آ گیا اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر لمحے تسبیح کا ثواب مرحمت فرماتے ہیں اور دوسری فضیلت اس کو چوبیس گھنٹے نماز کا ثوا ملتا رہتا ہے جیسے ایک حدیث میں آتا ہے جو آدمی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا رہتا ہے تو بیچ کا جو وقت ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے وقت کو نماز میں شمار فرما دیتے ہیں اس کو نماز کا ثوا ملتا رہتا ہے اور تیسری فضیلت اعتقاف کرنے والا غیبت سے چغلی سے دوسروں کی برائی بیان کرنے سے ان تمام چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور چوتھی فضیلت اعتقاف کرنے والے کو شب قدر آسانی سے مل جاتی ہے شب قدر کون سی رات ہے ابھی میں نے بتایا رمضان کے اخیر عشرے میں تاک راتوں میں شب قدر آتی ہے اور شب قدر وہ رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے خیر من الف شہر اور شب قدر وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا مقدس کلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر پر نازل فرمایا ہے شب قدر کی تعین اس امت سے اٹھا لی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے شب قدر متعین کر کے بتلا دی گئی تھی کہ فولہ رات کو شب قدر ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات بھولا دی گئی وجہ اس کی یہ کہ اگر اللہ کے رسول کی امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو وہ تمام راتوں میں عبادت کو چھوڑ کر صرف اسی رات میں عبادت کرنے لگیں گی لیکن اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ شب قدر کی تلاش کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ رمضان کے آخر عشروں میں کوئی جاگ جائے اور اس کو پوری رات بلکہ ہزار مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا سواہ مل جائے ایک موقع پر کچھ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ پہلی امتوں کی عمریں تو بہت بہت ہوا کرتی تھی کسی نبی کی عمر ایک ہزار ہوئی کسی نبی کی عمر سات سو سال ہوئی کسی نبی کی عمر ساڑھے نو سو سال ہوئی امتوں کی عمر بھی ان کی بہت بہت ہوا کرتی تھی لیکن صحابہ چونکہ سواب کے اندر حریص تھے وہ ترغیبی باتوں کے محتاج نہیں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا اس پر لبے کا اور کہنے لگے یا رسول اللہ ان کی عمریں اتنی لمبی لمبی ہوتی تھی وہ تو سواب میں ہم سے آگے نکل گئے ہماری عمریں تو صرف وہ پچاس سالے ساٹھ سالے ستر سالے زیادہ کھینستان کر سو سال عمر ہے تو ہم تو سواب میں ان سے آگے نہیں نکل سکتے ہیں ان کی عمریں ایک ہزار سالے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ان کی عمریں اتنی لمبی لمبی ہوا کرتی تھی لیکن اس امت کو ایک رات ایسی دی گئی ہے کہ اگر اس ایک رات میں جاگ کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر لے قرآن کریم کی تلاوت کر لے دوسری تسبیح اور تذکیر اور ذکر اللہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی ایک ہزار مہینوں سے زیادہ اس کو سواب مرحمت فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ کیا آپ کو کیا معلوم ہے کہ شب قدر کیا چیز ہے فرمایا لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِشَارِ شب قدر وہ رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور یہ شب قدر آسانی سے اس آدمی کو مل جاتی ہے جو اعتقاف کی نیس سے مسجد میں آ کر بیٹھ جائے اعتقاف کا مسئلہ یہ محلے میں اسے کسی ایک آدمی کے لئے مسنون اعتقاف کی نیس سے مسجد میں بیٹھنا ضروری ہے اگر کوئی بھی آدمی محلے کا ایک آدمی بھی مسجد میں اعتقاف کے لئے نہیں آیا تو پورا محلہ گنے گار ہوگا اور کتنی فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایک دن کے اعتقاف کے نیسے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم سے اتنی دور کر دیتے ہیں جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے ہماری زندگی کا مقصدی ہے کہ کسی طرح جنت میں جانے والے بن جائیں اور جہنم سے دور ہو جائیں اعتقاف والے کو تو یہ فضیلت آسانی سے حاصل ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اتنی دور کر دیتے جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم اور اس کے درمیان اتنی لمبی خندقے کھوڑ دیتے ہیں جتنی زمین و آسمان کا فاصلہ پانسو سال کی مسافت کا فاصلہ اور ایسی اللہ تبارک و تعالی علیم الصلاة و السلام کے زمانے سے اعتقاف کی عبادت چلتی آ رہی ہے کفار و مشرقین بھی اس عبادت کو کیا کرتے تھے اگرچہ وہ اپنے بتوں کے پاس بیٹھتے تھے ان کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی تھی لیکن وہ اعتقاف کیا کرتے تھے اعتقاف کے معنی ہے کسی ثواب کی نہیں ہے صرف ٹھہر جانا کہیں اور اس امت کے لئے خاص ہے کہ مجھل میں بیٹھ جائے تو اعتقاف کی بڑی فضیلت ہے احادیث میں آئی ہے ابھی میں نے بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک گھر کو صرف اس لئے صاف کر آیا تاکہ وہاں لوگ آ کر تواف پر اعتقاف کریں دوسری جگہ فرمایا یہ بھی اعتقاف کی فضیلت ہے اب اعتقاف میں بیٹھنے والے کے لئے کچھ مسائل ضروری ہیں اعتقاف میں بیٹھنے والا ہر وہ کام نہیں کرے گا جو مزید سے باہر کیا کرتا تھا لیکن مزید سے باہر جو سواب کے کام وہ کیا کسی بیوہ کی غم گساری کیا کرتا کسی عالم سے ملنے کیلئے جائے کرتا کسی جنازے میں شریک ہوتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی مسجد میں بیٹھے بیٹھے ان تمام کاموں کا سواب اس کو دیکھتے رہیں گے لیکن وہ کام نہیں کیے جائیں گے جو اعتقاف کو توڑ بعد عید کے بعد اس اعتقاف کی قضا کرنا واجب ہوگی ایک دن کا روزہ رکھ کر اعتقاف کے نیت سے مسجد میں بیٹھنا ضروری ہے اعتقاف کی تین قسم ہے ایک اعتقاف واجب ہے اعتقاف نفلی ہے اور اعتقاف سنت ہے رمضان کے آخر عشرے میں جو اعتقاف کیا جاتا ہے اعتقاف مسنون ہے اور نفلی اعتقاف جب بھی آدمی مسجد میں آئے تب ہی اعتقاف کی نیت کر لیں ایک صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے تو پوری زندگی یہ نیت کر لی اللہ جب بھی میں مسجد میں داخل ہو میری اعتقاف کی نیت ہے اور اعتقاف کی فضیلت اللہ تبارک وطالعہ اس کے اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیتے جتنا زمین واسمان کے درمیان بہت زیادہ فضیلت آئی ہے اس لئے کوشش کریں اور ضروری سمجھیں کہ اہل محلے میں سے کوئی آدمی اعتقاف کے لئے مسجد میں بیٹھ جائے بیس رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے روزہ کام کرنے کی کوشش کریں جن سے اللہ راضی ہوتے دعا کریں اللہ اس بڑی فضیلت سے ہم سب کو آشنا فرما دیں اور اعتقاف کرنے والوں کے اعتقاف کو قبول فرما دیں اور رمضان کی قدردانی کی توفیق اتا فرما دیں وَمَعَلِينَ اِلِي بِلَا